اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے دو تین دن بلوگ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی تھی کوئی اتنا خاص نہیں بنایا تھا بس سمپل سا افتار کیا تھا اور یہ تھوڑا سے کواب بنانے لگی تو بجلی چلی گئی جب بجلی توڑ کرنے کے لیے میں نے دوری دن ڈالیا تو پھر بجلی آگئی تو یہ تھوڑے سے پاکوڑے بنا لیا دو چار میں نے کواب بنا لیا چٹنی بنا لی بس یہ ہماری بودھ کے دن کی افتاری تھی چھوٹی سی پھر دوسرے دن میں نے جب رات تھی تو میں نے کہا ختم بھی دلوان ہے تو کورمہ بنایا اور تقریباً ایک کلو چکن کا کورمہ بنایا تھا بیچ میں تقریباً پاہ سارے علو ڈال دیئے تھے اور ایک پیکٹ کورمہ مثالے کا شامل کیا آج کل میں ازی ازی کام کر رہی ہوں کہ پیکٹ کی مسالیں یوز کر رہی ہوں تاکہ کہ جو کام بھی ہے جلدی جلدی نہیں پڑ جائے تو کورمہ کے لیے میں نے پہلے علو فرائی کر دیئے تھے اس میں آئل میں تاکہ کہ جب دہی وغیرہ شامل کریں تو علو جو ہے وہ گل جائے اگر دہی شامل کر لیں اور مسالہ بھونتے ہوئے علو شامل کروں تو وہ گلتہ ہی نہیں ہے تو وہ اوپر سے کچھا کچھا رہا جاتے تو اس لیے میں نے پھر آج اسی طرح کیا اور جو میں نے پیاس لہسن انہیں فرائی کیا اور فرائی کر کے انہیں میں نے گرینڈ کر لیا ساری چیزوں کو ٹماتریس میں شامل نہیں کیا کہ کوئی یہ کورمہ بنا رہی تھی میں یعنی کہ دیسی سٹائل کورمہ یہ اور جلدی جلدی کورمہ بناتے بناتے یہ دیکھیں جی کورمہ ابھی فائنل لک پہ آ رہا ہے گھنہ ہو گئے مسالہ وغیرہ تو یہ کافی اچھا بن گیا تھا پھر تھوڑا چی سموسیاں بنا لیے فرائیز بنا لیے یہ دیکھیں جی سموسے میں نے بنایا تھا مانو نے فرائیز بنا لیے شربت ہو گئی تو ہماری جو ہے نا واوا جو ہے دوسرے دن کی جمرات کے دن کی ہماری افتاری اچھی ہو گئی کیونکہ روز روز تو ہر چیز نہیں ہوتی کبھی کباری کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے حساب سے ہی انسان کو استعمال کرنی چاہیے آج دیکھیں بارش کا موسم بنا ہوئے کتنا پیارا موسم ہے بس میری ویڈیو آج کی یہی تک دی اللہ حافظ میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں مجھے آپ سب کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے اللہ حافظ